بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہرے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو لیک کر کے مراسلے کی حقیقت خود بتا دی جس پر ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جیرمن تحریک انصاف عمران خان کا رد عمل مزفر آباد جلسے سے خطاب کے دوران بولے کہ کہا جاتا تھا عمران خان کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو نقصان ہوگا آڈیو لیک نے ثابت کر دیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے عمران خان نے شریف فیملی کو بھی بھرپور انداز سے رگیت دیا کہا مریم کے داماد نے ہندوستان سے مشین امپورٹ کی ہے جبکہ مریم کا داماد ہاؤزنگ سوسائٹی بنا رہا ہے جس میں گریڈ سٹیشن ٹیکس کے پیسے سے بنے گا جبکہ ایک آدمی پرسوں واپس آیا جس پر کرپشن کے کیسز ہیں واضح کیا کہ اس آگڈار جب بھی وزیر بنا ملک کا دیوالیا نکل گیا شباہ شریف تمہارا خان ساتھ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آفیس پرائی منسٹر آفیس ہے جو میری بات چیت ہو رہی تھی میرے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے آپ نے وہ آڈیو لیک کر دی ہے شباہ شریف میں شکریہ دا آپ کا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ساری دنیا کو کم از کم پتا چلے گا کہ وہ جو سائفر تھا جو مراصلہ تھا وہ حقیقت ہے کہ مران خان کو اگر اس حد میں اعتماد کی جو موشن ٹیبل ہوئی ہے سیبلی میں اگر اس کو شکستان دی تو پاکستان کو بڑا نقصان جھانا پڑے گا کہ مریم نے کہ اعتماد نے ہندوستان سے موشن ٹیبل ہوئی ہے پرائی منسٹر کہتا ہے اپنے پرنسپل سیکٹری کو کہ مریم کا اعتماد وہ بنا رہا ہے ہاؤزنگ سوسائیٹی تو اس پہ جو گرنگ سٹیشن ہے جو گرنگ سٹیشن ہے وہ بجائے وہ ہاؤزنگ سوسائیٹی والا پیسے دے وہ آپ ٹیکس پیر کے پیسے سے وہ گرنگ سٹیشن بنے گا یعنی کہ بجائے سوسائیٹی ساٹھ ستر کوڑ روپیا خرص کریں گرنگ سٹیشن پہ کہتا ہے کہ یہ قوم کے ٹیکس کے پیسے سے اور طریقہ نکالیں اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ایک آدمی پسو واپس آیا پانچ سال باہر باگ گئی کرمشن کیسے سے ڈر کے باہر باگ گیا اور یہ اسحاق ڈار جب یہ جب بھی یہ فرانسپلشن بنا ہے ملکہ دوالیہ نکال کے گیا آج ان کو پسا دے بتاؤ آپ کی ایک اوپسیجن کا کیا پہ مت ہے اوٹو پکس انسانی آنکھ ک moderation 576 میگا پکس اچھا وہ کونسا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھیں ہیں مکی کسی بھی یہ اینگل سے یہ نہیں کچے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے چھٹی کے بچے آپ سے اچھے ہفتہ شام پانچ بچے صرف بول انترٹینمنٹ پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے